بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین مخترم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہدایت بنا کر بھیجائے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شفا بھی بنایا ہے ہم اپنی معاشرے کے اندر دیکھتی ہیں کہ عورتیں بہت ساری امراض کے اندر مبتلا ہیں ایک مرز اٹھرا کی ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دو ماہ کے اندر خام بچہ زہے ہو جاتا ہے یا اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حمل کی مدت پوری ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتی فوت ہو جاتا ہے یا چھ سات ماہ گزرنے کے بعد بچہ پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے تو آج ہم اسی مرز کا مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں لیکن عمل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل الوی اسلامی فارم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں وہ عمل ہی ہے کہ جب عورت امید سے ہو پہلا یا دوسرا مہینہ ہو تو اس وقت تھوڑی سی کالی مرچ اور جوین لے کر عورت باوزو ہو کر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے عورت درود ابراہیمی تین بار پڑے اور دوسرے نمبر پر پارہ نمبر اٹھارہ کا پہلے رکو آیت نمبر چودہ سم خلقنا نطفت علاقتا فخلقنا العلاقت مزغتا عزاما فکسونا العزام لحما سم انشعنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی یہ آیت اکتالیس بار پڑے تیسے نمبر پر سورت القافرون سات بار پڑے چوتھے نمبر پر سورت المزمل سات بار پڑے پانچویں نمبر پر سور عالم نشرا گیارہ مرتبہ پڑے اور چھٹے نمبر پر دوبارہ درود ابراہیمی تین بار پڑے اور یہ پڑھ کر اس کالی مرچ اور جوین پر دم کر دے اور اس کے ساتھ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ تین بار درود ابراہیمی اور پھر سورت الفاتحہ جس کو سورت الشفا بھی کہا گیا ہے یہ تین بار پڑے اور پھر دوبارہ درود ابراہیمی تین بار پڑھ کر اس کالی مرچیں اور اجوین پر دم کرے اور یہ عورت صبح نہار مو دو کالی مرچیں اور تھوڑی سی اجوین پانی کے ساتھ پی لے اور جب یہ عمل شروع کریں تو پھر مجھ سے رابطہ کیا جائے اور ایک تعویز منگوا لیا جائے تو انشاءاللہ جب یہ دو کام کیا جائیں گے تو اللہ رب العزت اس مرض سے نجات نصیب کریں گے اور حمل محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچہ زندہ پیدا ہوگا